اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کمیز کی سیڈ میں پلیٹس ڈال کر کمیز کو کٹنگ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ فرنٹ اور بیک کا پورا پورا عرض رکھ کر ان کا سینٹر کر کے سینٹر کے ساتھ سینٹر ملا لیا یہاں پر ہم اٹھارہ انچ پر ایک نشان لگا لیں گے اٹھارہ انچ کا نشان لگانے کے بعد یہاں پر چار انچ پر انچی ٹیپ رکھ کر اور تین انچ پر ہم نشان لگاتے جائیں گے نیچے تک اٹھارہ انچ کا سینٹر سے چڑائی میں نشان لگانے کے بعد اسکیل کے مدد سے سیدھی لائنڈ راک کر لیں گے یہ جو تین انچ کا گیپ رکھا ہے سیم اسی کے اوپر ہم آئرن کی مدد سے کریس بٹھا لیں گے یہ جو نشان کے اوپر ہم کریس بٹھا رہے ہیں اسی کریس کے اوپر ہماری سلائی آئے گی ایک انچ کے گیپ پر آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سیم اسی طرح تین انچ کے گیپ پر ایک اور کریس بٹھا لیں گے جی تو دو کریس بٹھا لیے ہیں یہاں پر ہم تین انچ کے گیپ پر ایک اور کریس بٹھا لیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر سے تین انچ ہاف یعنی کہ چھے انچ کا پورا گیپ آئے گا اور یہ ہماری تین کریس نشان لگ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین انچ کا گیپ ہے ساتھ اس کے اور بھی ایک تین انچ کا گیپ ہے اور یہ آخری تیسرا بھی تین انچ کا گیپ ہے ابھی ہم اس کریس نشان کے اوپر ہی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور پھر یہاں پر ہم پلیٹس کی سلائی لگائیں گے اندر سے کمیز کے بیک کو الگ کر لیں گے یہاں پر الگ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم فرنٹ کی سائیڈ پلیٹس لگائیں گے سائیڈ پلیٹ لگانے کے لئے یہاں پر ہم کپڑے کو اس طرح فولڈ کریں گے اور یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا یہی پہ ہماری کریس ہے تو یہاں پر ہم نیچے تک سلائی لگا لیں گے اس طرح دونوں ہاتھوں کی مدد سے کمیز کے فرنٹ کو پکڑتے ہوئے ہم پلیٹس ڈال لیں گے جی تو یہ آپ دے سکتے ہیں 18 انچ پر ہم نشان لگا لیں گے 18 انچ پر نشان لگانے کے بعد یہاں پر سلائی کو پکا کر کے سلائی نکال لیں گے جی تو فرنٹ سائیڈ کی دوسری پلیٹس پہ لگا لیں گے یہاں پر بھی کٹ کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے اس طرح آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں کہ ہمارا گیپ سٹیپ بے سٹیپ ایک جس آئے گا ایک انچ کی پلیٹس سنٹر سے پھر ایک انچ کا گیپ پھر ایک انچ کی پلیٹ پھر ایک انچ کا گیپ اس طرح ہماری پلیٹس آئیں گے سائیڈوں میں سیم اسی طرح تیسری پلیٹس کے لئے بھی سلائی لگا لیں گے ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تیمور تاریک سٹیج کو سبکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بھر وقت ملتا رہے جی تو یہاں پر ایک سائیڈ کی پلیٹس ڈل چکی ہیں آپ دے سکتے ہیں سلائی کے ساتھ اندر سلائی لگائی ہے فرنٹ کی ایک سائیڈ کی تین پلیٹس لگ چکی ہیں آپ دے سکتے ہیں یہاں پر دوسری سائیڈ پر بھی سیم اسی طرح ہم پلیٹس لگا لیں گے اس کے لئے ہم سلائی کو نیچے سے لیں گے تاکہ ہمارا رخ اور ہمارا گیپ جو ہے ایک جیسا ہے یہاں پر ہم سلائی کو سٹارٹ کریں گے نیچے سے سلائی کو سٹارٹ کر کے اوپر کی طرف نکال لیں گے سلائی کو دوسری سائیڈ کی ایک پلیٹس ڈل چکی ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دوسری بھی سٹارٹ کی ہے اگر آپ میں سے کسی نے مجھ سے بات کرنی ہے تو انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے آ کر مجھے فولو کر کے بات کر سکتے ہیں تیسری پلیٹس بھی سیم اسی سائیز پر لگائی ہے ایک انچ کی پلیٹ ایک انچ کا گیپ تو یہاں پر ہماری پوری پلیٹس ڈل چکی ہیں آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح آئرن کر لیں گے آئرن کرنے سے پہلے آپ کی مرضی ہے آپ روخ باہر کی طرف رکھنا چاہتے ہیں یا اندر کی طرف جس طرف رکھنا چاہتے ہیں آپ دوسری طرف ان پلیٹس کو فولڈ کر کے آئرن کر لیں ہم ان پلیٹس کا روخ اندر کی طرف رکھیں گے ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی اور ان کو آئرن کر لیں گے سیم اسی طرح بیک سائیڈ کے بھی ہم پلیٹس لگا لیں گے ابھی ہم نے صرف فرنٹس کی پلیٹس لگائی ہیں یہاں پر سیم اسی طرح بیک سائیڈ کی بھی پلیٹس لگا کر پھر پلیٹس والی کمیز کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کمیز کی پلیٹس لگ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئرن کرنے سے کمیز میں بہت اچھی فنیشنگ آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹس بھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں فنیشنگ کے ساتھ آئرن کا استعمال ضرور کیا کریں آپ اپنے جب کپڑے سٹیچنگ کیا کریں اس طرح آپ کی سٹیچنگ میں بھی کافی فنیشنگ آئے گی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی پلیٹس بلکل تیار ہو چکی ہیں ابھی ہم کمیز کی کٹنگ کر لیں گے اب تو اس کی کٹنگ بھی بہت ہی آسان ہے کیونکہ کافی حد تک ہمارے کمیز کی فٹنگ جو ہے تیار ہے ابھی بس رفلی کٹنگ کرنی ہے بیک اور فرنٹ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بارڈر کے ساتھ بارڈر ملا لیں گے اور کمیز کے سنٹر کے ساتھ سنٹر ملا کر کٹنگ کرنا شروع کریں گے جی تو سائیڈ پلیٹ والی کمیز کا فرنٹ اور بیک کٹنگ کے لئے تیار ہے سب سے پہلے ہم دامن کی بارڈر کے ساتھ یہاں پر سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے یہ ہماری تیار لمبائی کا نشان ہے لمبائی کمیز کی کہیں سے بھی ایکسٹرا نہیں ہے یہاں پر ہم اوپر سے صرف سلائی کا مارجن چھوڑیں گے آدھا ہنچ اور یہاں پر نشان لگا لیں گے انچی ٹیپ کو نیچے کی طرف رکھ کر آٹھ ہنچ پر ایک نشان لگا لیں گے آٹھ ہنچ پر نشان لگانے کے بعد پندرہ ہنچ پر ایک اور نشان لگائیں گے کمر کا اور یہاں پر ہم سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے ساڑھے تیرہ ہنچ کا شولڈر رکھنا ہے تو یہاں پر ہم ساڑھے چودہ ہنچ پر نشان لگا لیں گے ساڑھے چودہ ہنچ پر نشان لگانے کے بعد یہاں پر ہم چیسٹ کے لئے نشان لگائیں گے چیسٹ کے نشان لگانے کے بعد یہاں پر ہم کمر کے لئے نشان لگا لیں گے کندے کی گھلائی کے لئے سکیل کی مدد سے سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے ایک انچ کا ڈاؤن رکھ کر سکیل کو یہاں پر ہم کروس نشان لگا لیں گے چیسٹ اور کمر کے درمیان یہاں پر سکیل کے مدد سے نشان لگا لیں گے چیسٹ اور کمر کی فیٹنگ کا نشان لگانے کے بعد چوک بند رکھ کے یہاں پر ہم سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے سائیڈ فیٹنگ کے لئے نشان لگانے کے بعد یہاں پر ہم مونڈے کے آرمول کی گولائی کا نشان لگا لیں گے کمیز کی فیٹنگ کم ہونے کے وجہ سے مونڈے کی گولائی بھی کم ہے یہ سب مارکنگ ہونے کے بعد ابھی ہم کمیز کی کٹنگ کر لیں گے جی تو شولڈر اور کمیز کے آر مول مونڈے کی گولائی کٹنگ ہو چکے ابھی ہم کمیز کے فرنٹ کی گولائی کٹنگ کر لیں گے آر مول مونڈے کی گولائی کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم سائیڈ فیٹنگ سے جتنا ایکسٹر کپڑا ہے اس کو تھوڑی شیب میں کٹنگ کر لیں گے جی تو سائیڈ فیٹنگ کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم دامن کو بھی کٹنگ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی سائیڈ پلیٹ والی کمیز کی کٹنگ ہو چکی آپ دے سکتے ہیں آپ بھی یہ طریقہ اپنایں بہت ہی آسان ہے پہلے سائیڈ پلیٹس کی سلائیاں لگا لیں ابھی ہم کمیز کے بازو کٹنگ کر لیں گے بازو کٹنگ کرنے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے دونوں بازو کی کپڑے کو اچھی طرح آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ان کو آپس میں ملا لیں گے بارڈر کے ساتھ بارڈر ملا کر پھر اس کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ان کا سینٹر کر لیں گے ابھی ہم سکیل کی مطلب سے بارڈر کے ساتھ یہاں پر نشان لگا لیں گے یہ نشان لگانے کے بعد بازو کی دوسرے انڈ پر بھی سیدھا نشان لگا لیں گے یہ تھری کارٹر بازو ہے پورے پورے بازو کی ناب پڑی ہوئی ہے بازو کی آرمول کی گلائی کے لیے چار انڈ پر نشان لگا کر یہاں پر بھی سیدھا نشان لگا لیں گے ساڑھے سات انڈ پر مونڈے کے لیے نشان لگائیں گے یہ نشان لگانے کے بعد یہاں پر ہم آگے سے بازو کے لیے بھی نشان لگا لیں گے مونڈے کی گلائی کٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر ہم سکیل کی مطلب سے کروس نشان لگا لیں گے بازو کی فٹنگ کے لیے ہم سکیل کی مطلب سے نشان لگا لیں گے اس کے ساتھ ہی بازوں کے مارکنگ ہو چکی آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور اوپر سنٹر میں بھی کٹ لگا لیں گے بازو سے آگے جتنا مارجن رکھا ہوئے وہاں پر بھی ہمیں ایک کٹ لگا لیں گے اور ٹیچ بٹن والے بازو بنانے کے لئے یہاں پر بھی ایک کٹ لگا لیں گے اور یہاں بازو کے ساتھ ہی مونڈے کی گولائی ٹیچ بٹن والے بازو بھی کٹنگ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیز سلائی ہونے کے بعد کچھ اس طرح بنی ہے ٹھینکس فور واشنگ مائی ڈیار یوٹیوب فیملی مجھے پوری امید ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اور آپ کو ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ